اسلام علیکم سندرہ اسپینسی برڈز میں تمام دوستوں کو خوش آمدید امید ہے کہ سب دوست کریئے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست میا شاہید آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اگر ہمارا برڈ سست دکھائی دے تو اس کا ہم کس طریقے سے علاج کریں خاص طور پر نیش کی نظرات جن سے وہ بہت ہی زیادہ اس معاملات میں جن سے ہیں وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اس کا کیا علاج کریں اگر تو ہمارا برڈ جن سے وہ سست دکھائی دے تو ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ برڈز کو ہاتھ میں پکڑ کے اچھے سست کو چیک کرنا ہوتا ہے اگر تو برڈز کے اندر چیچر ہوں تو اس کی وجہ سے بھی برڈ جن سے وہ سست دکھائی دیتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر تو ہمارے برڈز میں چیچر ہوں گے تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اس کی طرف دیان نہیں دیں گے تو ایک جو چیچر مات ہے وہ ڈیلی بیسیس پہ جونس ہے وہ 0.5 ایمیل جونس ہے وہ خون چوستی ہے برس میں اگر ہمارے برس میں خون کی کمی ہو جائے گی تو برس جونس ہے وہ اکسپائر بھی ہو سکتا ہے لہٰذا ہم نے اپنے برس کو اچھے سے دیکھ بال کرنی ہے اگر چیچر ہوں گے تو اس کو ختم کرنا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ٹیگر پورڈر کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے چھرکنا ہے اور اس کو جونس ہے اس کے کیجز کے اندر اچھے سے سپائر کرنی ہے اور کیجز کے اندر بھی اچھے سے پورڈر کو چھرکنا ہے اگر ہمارے برس میں چیچر نہیں ہیں پھر بھی برس جونس ہے وہ سوست دکھائی دے رہا ہے تو اس میں بخار کے علامت ہو سکتی ہیں ایسی کنڈیشن میں برس کو جونس ہے وہ اپنے بروپون کا سرپ اور فلیجل کا سرپ جونس ہے ایک ایک سیسی دونوں سرپ پانی میں مکس کر کے دینا تو ایک لٹر پانی میں آپ تقریباً ڈیر سیسی جونس ہے وہ سرپ ڈال دیں اور اگر آپ نے ویسے پلانا تو ایک سیسی جونس ہے سرپ جونس ہے یہ اپنے برس کو پلائیں اس سے ہمارا برس جونسہ ہوگا وہ صحت مند و تندرست ہو جائے گا جو وہ سوست دکھائی دے گا وہ ختم ہو جائے گا کھانے پینے میں دلچسپی لے گا اور ہم بہت بڑے نقصان سے بچ سکیں گے امید ہے کہ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں سے گزارشہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آج کے لئے اتنا ہی اپنے دوست میاں شاہد کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیں اپنے برس کا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم